آدھاکارااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انمتہ نے سوشل میڈیا پر سٹوری پوسٹ کرتے ہوئے سسرال میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے حوالے سے مداہوں کو آگاہ کیا ہے انمتہ قریشی نے انکشاف کیا کہ ان کے شوہر کام کی سلسلے میں گھر سے دور رہتے ہیں ازوران ان کی ساز ان پر ظلم و ستم ڈھاتی ہیں یہاں تک کہ انہیں کھانے کو نہیں دیتی اور ساز کی وجہ سے انہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے ادھکارہ نے بتایا کہ ان کے شوہر اور انہوں نے جب والدہ کی جانب سے مشکلات سامنے آنے پر الگ گھر لینا چاہا تو یہ بھی ان کی ساز کو برداشت نہ ہوا اور انہوں نے مجھے گالیاں دی مجھ پر ہاتھ اٹھایا جبکہ میری والدہ اور بہنوں کو بھی برا بلا کہا انمتہ نے اپنی انسٹر سٹوری پر بتایا کہ ان کے ساز کا کہنا ہے کہ میں ایک ادھکارہ ہوں اس لیے گھر بسانے کے لائک نہیں ہوں ادھکارہ نے مزید بتایا کہ ان کی ساز کی بہن نے ایک جھگڑے کے دوران ان کی والدہ پر بھی تشدد کیا جس کی وجہ سے ان کی والدہ کا پاؤں فیکچر ہو گیا تھا انمتہ نے بتایا کہ ساز اور ان کی بہن نے مجھے بھی گریلو تشدد کا نشانہ بنایا اور تھپڑ مارے کیونکہ میں اپنا گھر بچانا چاہتی ہوں اپنے شوہر کے حوالے سے انمتہ نے لکھا کہ میں جانتی ہوں کہ ایک مرد کے لیے بیوی اور ماں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا مشکل ہے مگر میرے شوہر نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اور وہ بھی اپنی والدہ کے روئیے سے پریشان ہیں اور الگ ہونا چاہتے ہیں انمتہ قریشی 2020 میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تھی اور اس خوبصورت جوڑی کا ایک بیٹا بھی ہے وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بخابر رہ سکیں